ہمیرپو کی پکا پروچوک پر دیرات کو ہوئی مارپیٹ میں دو یوکوں کی گمبی روپ سے گھائل ہونے کی ماملے نے طول پکڑ لیا ہے ماملے میں گھائل ہوئے جنیارا گام کی یوک رازو کے ساتھ ایک انیا یوک کو ہاکی اور نکیلے ہتھیار سے حملہ کرنے پر یوک آکرمک ہو گئے ساتھ ہی یوک کی پولیس تھانہ میں شکایت لکھے جانے کے بعد میڈیکل ریپورٹ بھی ٹھیک نہیں بنایا جانے کے ساتھ ساتھ اروپیوں پر کوئی کارواہی نہیں کی جانے پر یوکوں نے شراب ٹھیکے کے باہر آکر پولیس پرشاشن مردعوات کے نارے لگائے دیر شام تک چلے اس گھٹنا کرم میں پولیس بھی قریب ایک گھنٹہ لیٹ پہنچی لیکن یوکوں نے پولیس کے سامنے بھی جوردار ناریوازی کی وہیں یوکوں نے پولیس کو چتاتے ہوئے کہا کہ اگر شراب ٹھیکے کو بند نہیں کیا جاتا ہے اور اوروپیوں پر کارواہی نہیں ہوتی ہے تو اگلے کل دوپہر ایک بزے گرامی دھنا پردیشن کریں گے بتا دیں کہ مارپیٹ میں یوک کی گلے میں چار ٹانکے لگے ہیں تو شراب اور آنکھوں میں گہری چوٹی لگی ہیں گائل یوک رازو نے بتایا کہ رات کی سمیں کرکٹ ٹروفی کھیل کر گھر باپس آ رہا تھا یوکوں نے گالی گلوز کی اور بعد میں ہاکی سے مارنا شروع کر دیا وہیں مارپیٹ کرتے ہوئے شراب ٹھیکے کے اندر لے گئے جہاں پر بھی سیلزمین نے بھی مارپیٹ کی مٹانی کہ ریکٹر دیکھنے جا رہا تھا مطلب پچھلے دنی بھی گیا تھا اور یہاں اوڑنواز جی ہو رہی تھی پانچ سات لڑکے تھے دس لڑکے تھے مطلب انہوں نے مجھ سے باتمی جی کی اور اس کے بعد میں نے مطلب ان سے بولا کیا ہوا کیا ہوا پیچھے سے ہاکی کا مار دیا کسی نے ہاکی کا ہاکی سے مار دیا اس کے بعد انہوں نے مجھے اٹھایا اور یہاں یہاں اتنا اتنا زیادہ پتہ نہیں نکھیلی چیز سے اندر کو یہ کر دیا مطلب میرے کپٹے ٹھانے میں ہیں پورے بلیڈ سے جیسے نال میں پانی آتا ہے اس طرح سے نکلا جی اور اس کے بعد اوپر مارتے ہوئے لے گئے مجھے اور بولا تلوار نکالو اور ایسا کرو اور اوپر بولا اس کی ویڈیو مناو اور اس کو ایسا کر دو ایسا کر دو اور اندر سیٹر لگا دیا اس کے بعد یہ ٹھیک کے ملک آئے انہوں نے مجھے ایسے چھوٹا روپ لگا دیا کہ آپ سراب بیچتے ہو پھلانہ کرتے ہو میرے میں سراب بھی کام پیتا ہوں اور پکہ بھروں میں آتا نہیں ہوں اب میں نے کہا سراب بیچ نہیں اور یہاں پولس والے تھے انہوں نے آدھا پونہ جن ٹپٹا ہے جی میں مجھے اور نیچے لے گئے ان کے پاس باتا نہیں ہکی تھی ان کے پاس مطلب گاڑی میں پسنے پلاننگ کر کے آئے تھے کیا کر کے آئے تھے اور پورے شریر میں مجھے ہکی کی مطلب جہاں مرچی دیکھ لو آپ دمانڈ چاہتے ہیں ان کو پکڑو یہاں سرے ہم کھلے گھوم رہے ہیں وہ رات کو کھلے تھے یہاں پولس کے سامنے میں نے ان کو کوئی یہ نہیں ہو رہی اور آج بھی کھلے گھوم رہے ہیں میڈیکل رپورٹ ایسا ہے جی میڈیکل میں تو مطلب یہ دیکھو نا مطلب آنکھ کا بتایا میں نے آنکھ دیکھو آنکھ کا میڈیکل نہیں ہوا کچھ ٹیک نہیں کہنا دبائی دی میں نے پوچھا بھی مولے آنکھ کا نہیں ہے یہ دیکھو آنکھ اور اس طرف اور یہاں اتنا زیادہ چلا گیا ہے مطلب میں نے کیلی چیز سے پتہ نہیں چاکو تھا کیا تھا یہاں کو اور مجھے مارتے ہوئے اوپر لے گئے اٹھا کے ساتھ آٹھ بندے اور سیٹر لگا دیئے انہوں نے اور اندر مارنے لگے اور دارو کی بودلے میرے سر پہ پھوڑنے لگے پولس والے بھی آئے ان کے سامنے بھی پھوڑنے لگے تب کیوں نے کچھ نہیں بولا ان کو کوئی کاربائی نہیں ان کے سامنے پھوڑ رہے تھے ایسے پھوڑنے لگے پولس والے وہیں ایک انیے یوبک نے بتایا کہ جب سے پکہ پرو چوک پر شراب ٹھیکا کھلا ہے تب سے یہاں پر محول خراب بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ شراب ٹھیکا یہاں سے بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ سرکاری پرائمری شکول کے سو میٹر کی دائرے میں ہیں اور گرامین اس مارپیٹ کے ویروت میں کل دوپہر کو شراب ٹھیکے کے باہر دھرنا پردائشن کریں یہاں پہ پکہ برو میں کل ہوئی تھی اس کے وارے میں بہت ہی دکھ دے ہی جو کی ہم نے سوچا تھا کہ نیچے ہمارے پولیس کا جو کی ربائیہ دیکھنے کو ملا تین چار دنوں سے یہاں پہ تین چار ہفتوں سے تو کافی اچھا تھا جو کی نسے کے لیے نسے کے لیے مطلب یہاں پہ کافی انہوں نے روک تھم دگائی پر میں نے کچھ دنوں سے بھی دیکھا یہ جو ٹھیکا یہاں پہ پکہ برو کا ٹھیکا ہے یہ سکول سکول کے نزدیک ہے سو میٹر کے ایڈیا میں سکول ہے یہ ٹھیکا یہاں پہ کھلا ہے جو کی اس کو ہٹانا چاہیے یہاں پہ لوگ کل بھی یہاں پہ سراپی کے دس بارہ لوگوں نے ساتھ میں جو ان کے اندر سیلزمین ہیں یہ سراپی کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پہ گنڈا گردی پھلائی ہوئی ہے یہاں پہ محلائیں سیف نہیں ہے جو کی آپ نے دیکھا یہ کل ہمارے گاؤں کے لڑکے کے ساتھ کیسے ہیں اور آج ہم نے جب ایس پی کے نیچے اپلیکیشن بھی دی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ساتھ میں ہمارے جو انجر ہوا ہے بندہ اگر تھوڑا سا بھی کٹ آگے لگ جاتا تو بندہ آج یہاں پہ جیب نہیں ہوتا تو جو کی پولیس والوں نے اس کو ناکراتمہ کیا اور آج پورا دن اس کو نیچے بٹھایا رکھا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس پرشاستان جو بکا ہوا ہے اگر کل تک ان کے اوپر جو انہوں بندوں نے ان کے اوپر اٹھائی کیا تھا کل تک ارسٹ نہیں ہوتے ہیں اور یہ ٹھیک کا بند نہیں ہوتا ہے تو کل ہم ایک بجے یہاں پہ ہمارا چار گاؤں پورا جھنیارہ تپا جھنیارہ میں 18 گاؤں آتے ہیں 18 گاؤں کے لوگ عورتیں اور ساتھ میں دوڑوی پنچائت کے لوگ یہاں پہ دھرنا دیں گے کل تک کوئی سٹائپ نہیں اٹھائی جاتا ہے تو